اسلام علیکم کلاس ون امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے نیک بچہ امید ہے سب بچوں نے اس کی ریڈنگ مکمل کر لی ہوگی اس کا جو مشکی کام ہے سوالات جوابات اور جو اس کے کتاب پر مشکی کام تھا امید ہے سب بچوں نے وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہوگا پیارے بچوں آج ہم اپنا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک نظم ہے پویم ہے میرے دیش کے سارے بچوں تو آج ہم نے یہ ریڈنگ کرنی ہے اس کی تو آئیے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں میرے دیش کے سارے بچوں لفظ دیش کا مطلب ہے وطن یا مول ننے منے تارے بچوں میرے دیش کے سارے بچوں دیش کی تم سے شادابی ہے شاد تم ہی سے آبادی ہے پھول سے کھلتے پیارے بچوں میرے دیش کے سارے بچوں اپنا مقصد نیک بناو سب کو مل کر ایک بناو دیش کے چان ستارے بچوں میرے دیش کے پیارے بچوں میرے دل کی بات سنو تم شاہین اقبال بنو تم تم ہو نور کے پارے بچوں میرے دیش کے سارے بچوں پیارے بچوں یہ نظم لکھی ہے یاکوب رزنوی نے یہ نظم کے جو رائٹر ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے ان پر اب اس نظم میں شاید جو ہیں وہ دیش کے بچوں کے ساتھ جو ملک کے بطن کے بچے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ننے منے تارے بچوں میرے دیش کے سارے بچوں ننے منے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ملک کے چھوٹے چھوٹے تارے بچے ہیں یعنی بچوں کو انہوں نے تاروں سے ملایا ہے وہ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے دیش کے سارے بچوں دیش کی تم سے شادابی ہے یعنی جو دیش میں شادابی کا مطلب ہے سرسبز جو خوبصورتی جو ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے وہ ان تمام بچوں کی وجہ سے ہے ننے منے چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہے شاد تم ہی سے آبادی ہے شاد کا مطلب ہے خوش ہونا تو ہمارے دیش کی جتنی بھی آبادی ہے وہ بچوں کی وجہ سے خوش ہے پھول سے کھلتے پیارے بچوں میرے دیش کے سارے بچوں اب یہاں پہ وہ بچوں کو پھول سے کھلتے یعنی پھولوں سے ملا رہے ہیں بچوں کو اور بچوں سے پیار سے بات کر رہے ہیں بچوں کو اپنے بطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو دیش کے بچے ہیں وہ ہمارے ملک کی رونک ہیں اپنا مقصد نیک بناو سب کو مل کر ایک بناو یعنی شاید جو ہے وہ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے ہمارا جو مطلب ہے ارادہ ہے وہ نیک ہونا چاہیے مقصد کا مطلب ہے مطلب اور ارادہ رکھنا نیک کا مطلب ہے اچھا امدہ تو ہمارا جو ارادہ ہے وہ نیک ہونا چاہیے سب کو مل کر ایک بناو ہمیں سب کو اکٹھا کرنا چاہیے سب لوگوں کو مل کر ایک ہو جانا چاہیے سارے مل کر ایک قوم جب بن جائیں گے تو وہ پو میں جگ جہتی ہو دیش کی چاند ستارے بچوں میرے دیش کے سارے بچوں ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دیش کے چاند ستارے پھر وہ بچوں کو چاند ستاروں سے ملا رہا ہے کہ میرے دیش کے یہ سارے پیارے بچے ہیں میرے دل کی بات سنو تم شاہین اقبال بنو تم ہو نور کے پارے بچوں میرے دیش کے سارے بچوں یعنی اب یہاں پر شائر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے دل کی آواز سنو تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم شاہین اقبال بن جاؤ تم ہو نور کے پارے بچوں نور کہتے ہیں روشنی پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہو میرے وطن کے لیے نور ہو روشنی ہو میرے دیش کے سارے بچوں تو یہ ہو گئی ہماری ریڈنگ کلاس ون سب بچوں نے اس نظم کی ریڈنگ کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ پیچ پر دیکھئے سفہ نمبر پائیس پر اس کے الفاظ معنی لکھی ہوئے ہیں سب بچوں نے یہ الفاظ معنی کتاب سے دیکھ کر اپنی کوپی پر خوشخط لکھنے ہیں نئے الفاظ کے معنی الفاظ معنی پہلا لفظ ہے دیش جس کا مطلب ہے وطن ملک شادابی خوبصورتی نور روشنی اجالہ پارے چمکدار دھار اور شاہین سفید رنگ کا ایک پرندہ جو امن جاتا ہے جو سکون جاتا ہے اور سکون سے رہتا ہے تو وہ شائر ہمارے کہہ رہے ہیں کہ وہ اقبال شاہین بنا تو تو بچوں آپ نے یہ جو پانچ الفاظ معنی ہیں یہ آپ نے کتاب سے دیکھ کر اپنی کوپی پر خوشخط نیت لکھنے ہیں اور پھر آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ان الفاظ معنی کو یاد کرنا ہے آج کا آپ کا یہی کام ہے کہ آپ نے ان الفاظ معنی کو خوشخط لکھنا ہے اور اس نظم کی پڑھائی کرنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ